عوض باللہ من الشیطان الرجل بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں دسویں جماعت کے بچوں کو اردو کی کلاس پڑھینے جا رہا ہوں پہلے بچوں اسلام علیکم آپ جانتے ہیں کہ ہم افسانہ آسمان فول اور لہو کی پڑھائی کر رہے ہیں اور ہم نے کل صفحے نمبر چپن پہ اس کی پڑھائی کی آج ہم صفحے نمبر پچپن پہ کچھ ادورہ جو رہ گیا تھا اس کی پڑھائی مکمل کرنے جا رہے ہیں آج یہ آخری پیرگراب سے میں پڑھنے جا رہا ہوں آنٹی جانتی ہیں کہ میں نے ابو سے کیا کہا کیا کہا تھا بیٹے میں نے ابو سے کہا تھا کہ اممہ کو جانے نہیں دینا میرے لوٹ آنے تک روک لینا کیونکہ اگر وہ میرے آنے سے پہلے ہی آسمانوں میں چلی گئی اپنے اللہ کے پاس تو میں یہ گڑیا اپنی دیدی تک کیسے پہنچا سکوں گا یہ فول اپنی اممہ کو کیسے دے سکوں گا ایک جانب اس کے لہچے کی سچائی اور بیلوس لگاؤ ساپ ساپ جلک رہا تھا تو دوسری جانب وہ کڑوا پن بھی آیا تھا جو اس سے اپنے ماہور اور اپنے معاشرے سے ملا تھا اب وہ رو رہا تھا اور روتے روتے اور روتے روتے کہہ رہا تھا کل میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے اتنے پیسے دے دے کہ میں اپنی دیدی کے لیے گڑیا اور اپنی اممہ کے لیے فول خریب سکوں لیکن اللہ نے شاید میری دعا قبول نہ کی نہیں بیٹا ایسا نہیں کہتی ہیں اللہ سب کی سنتا ہے اور پھر تم تو اس قدر معصوم ہو کھول کی مانت اس نے تمہاری ضرور سن لی ہوگی دیکھو اب تم اپنے سارے پیسے میرے پرس میں ڈال دو ایسا کرنے سے کیا ہوگا اس نے کہا میرے پاس جادوی پرس ہے تم ڈال تو دو اور پھر دیکھتے جاؤ کہ جادوی جن کیا کرتا ہے اس نے ہاتھ میں پڑی ریزگاری میرے پرس میں ڈال دی میں نے دکاندار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا بھائی صاحب یہ گڑیا اور فول پیک کروا دیجئے مجھے بتا دیجئے کہ کل کتنے پیسے بنتے ہیں اس نے دونوں چیزیں پیک کر دی اور کاکس پر رقم لکھ لی میں نے پرس کھول کر دونوں کی قیمت ادا کی آپ تم جا سکتے ہو تمہاری اما تمہارا انتظار کر رہی ہوگی تمہاری ابو بھی تمہارے رہ دیکھ رہے ہوں گی اور ہاں سنو اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی تمہاری چیزیں تمہیں مل گئی اور کچھ پیسے بھی بچ گئے یہ سنبھال لو اپنے پیسے میں نے پرس کھول کر اس کی ساری ریزگاری اسے لوٹا دی ایک ہاتھ میں ریزگاری اور دوسرے ہاتھ میں گڑیا اور فولوں کا پیک لیے اس نے میری جانب اپنی برپور آنکھوں سے دیکھا ہاں آنٹی اللہ نے میری دعا قبول کر لی میں چلتا ہوں اما کے پاس ابو کہہ رہے تھے کہ اما کے پاس بہت کم وقت ہے وہ بھی آسمانوں میں جانے والی ہے اللہ کے پاس میں اسے اس سمح تک دیکھتی رہی جب تک وہ میری نظروں سے اوجل نہ ہوا جب جب بھی لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں نفرت انتشار اور تشدد کی آگ بڑھتی ہے تو خلوص اور محبت کے فول جل کا راہ ہو جاتی ہیں دو روز بعد میں اپنے لان میں بیٹی آگ بار پڑھ رہی تھی ایک تصویر دیکھ کر میری نظریں جم کر رہ گئیں یہ تصویر ایک عورت کی تھی خون میں لطپت لہو کے رنگ میں ڈوبی ہوئی اس مردہ جسم کے قریب ہی دو چیزیں صاف نظر آ رہی تھی گڑیا اور سپید فولوں کا گلدستہ گڑیا جیسے دلہن بننے سے پہلے ہی وہ بیوہ ہو چکی تھی اور سپید سپید فول لہو کا رنگ اپنا چکے تھے تصویر کے نیچے لکھا تھا حلیمہ بیوی جو چند روز قبل اپنی بیٹی خالدہ کے ساتھ ایک شاہدی میں شرکت کرنے کی گرہ سے سرنگر سے ورمل جا رہی تھی اور بس اسٹینڈ کے قریب بس اسٹینڈ کے قریب ایک گرنیٹ ہٹنے کے دوران شدید زخمی ہوئی تھی کل رات زخموں کی تاب نہ لہ کر اللہ کو پیاری ہو گئی اس کی دس سالہ بیٹی خالدہ موقع پر ہی جام باک ہو گئی تھی میں نے گبرا کر اکبار سے اپنی نظریں ہٹا لی ادھر ادھر دیکھا وہاں کچھ بھی نہ تھا کوئی بھی نہ تھا لیکن مجھے لگا جیسے ایک معصوم سا لڑکا آسمانوں کی جانب بھاگے جا رہا ہے یہاں تک میں نے اس کی پڑھائی کی اور اب میں کوشش کروں کہ اس کا سلیس کروں اور یہ اس کا مانا بھی آپ سے بتا دوں میں نے ابو سے کہا تھا یہ وہ بچہ کہہ رہا ہے جس سے جو اپنا وہ چیزیں اس دکاندار سے چیزیں کھرینا چاہتا تھا کہا تھا یہ اس سے کہتا ہے مسیند نے جو یہاں پہ مرکزی قیدار بنایا ہے یہاں پر اس نے اس سے کہا کہ میں نے وہ لڑکا کہہ رہا ہے میں نے اپنے ابو کو کہا کہ امی کو جانے نہیں دینا میرے لوٹا جب تک میں وہاں پہ پہنچ پاؤں اس کو روک کر لینا کیونکہ اگر وہ میرے آنے سے پہلی آسمانوں میں چلی گی تو اللہ کے پاس تو یہ گڑیا اپنی دیدی تک میں کیسے پہنچا سکوں گا یہ خول اپنی اممہ کو کیسے دے سکوں گا ایک جانب اس کے لہجے کی سچائی اوٹ بے لوس لگاؤ بے لوس بے پنا اخلاص مکلس بے لوس کہتے ہیں میں نے اس سے پہلے بھی یہ شاید اس کے معنی دکھائے ہیں بے لوس مکلس بے لوس کا معنی ہو گیا مکلس اخلاص جس میں ہو بے پنا مکلس مانا بے پنا بہت بے پنا بے حد مکلس تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے بے پنا لگاؤ اس میں ساپ ساپ جلک رہا تھا تو دوسری جانب وہ کڑوا پن بھی آیا تھا وہ کھٹا پن کڑوا پن کہتے ہیں کھٹا پن کو وہ کھٹاس جو کڑوا پن اس میں تھا وہ بھی جلک رہا تھا جو اسے اپنے محول اور معاشر سے ملا تھا کیونکہ اسے اپنے محول اور معاشر سے کڑوا پن ملا تھا اب وہ وہ رو رہا تھا اور روتے روتے کہہ رہا تھا مجھ سے کہہ رہا تھا یہ مصنف کہتے ہیں کل میں نے اللہ سے مصنف نے جو اس میں کردار مرکزی کردار بنایا ہے کل میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے اتنے پیسے تھے کہ میں اپنی دیدی کے لیے گویا اور اپنی امہ کے لیے فول خرید سکھوں لیکن اللہ نے شاید یہ شکاید کر اللہ نے شاید میری دعا قبول نہیں کی نہیں نہیں بیٹا میں نے اسے جواب جیا نہیں نہیں ایسے نہیں کہتے ہیں اللہ سب کی سنتا ہے اور پھر تو تم اس قدر معصوم تم پھر اس قدر معصوم ہو فول کی مانت تم تو معصوم ہو تم تو گناہوں سے پاک ہو تم نے ابھی تک کوئی گناہ نہیں کیا ہے معصوم انیل خطا ہو تم اس نے تمہاری ضرور سن لی ہوگی دیکھو اب تم سارے پیسے اپنے سارے پیسے میرے پرس میں ڈال دو ایسا کرنے سے کیا ہوگا وہ کہتا ہے مجھ سے اس نے مجھ سے سوال کیا میرے پاس میں نے اسے جواب دیا میرے پاس جادی پرس ہے تم ڈال تو دو اور پھر دیکھتے جاؤ کی جادی جن کیا کرتا ہے اس نے ہاتھ میں ریزگاری وہ جو ریزگاری وہ جو پیسوں کے وہ جو ٹکڑے تھے یعنی وہ کھردہ پیسے کھردہ ریزگاری میں نے اس کا لکھا ہے مانا آپ سے پہلے بھی بتا دیا آپ کو ریزگاری خوردہ ریزگاری ریزگاری خوردہ پیسوں کے ٹکڑے میں نے دکاندار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا بھائی صاحب یہ گڑیا اور پھول پیہ کروا دیجئے مجھے بتا دیجئے کہ کل کل کتنے پیسے بنتے اس نے دونوں چیزیں پیہ کر دی اور کھاکس پر لکھ لی میں نے پرس کھول کر دونوں کی قیمت ادا کی اب تم جا سکتے ہو تم تمہاری اماں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی تمہاری ابو بھی تمہارے رہ دیکھ رہے ہوں گے اور ہاں سنو اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی تمہاری چیزیں تمہیں مل گئی اور کچھ پیسے بھی بھج گئی یہ سمال لو اپنے پیسے میں نے پرس کھول کر اس کی سارے ریزگاریوں سے لوٹا دیئے اس کے پیسے جو تھے وہ اس کو واپس کر دیئے میں نے جو اس کے بھی پیسے جتنے پیسے اس کے اس بٹوے میں تھے ایک ہاتھ میں ریزگاری دوسرے ہاتھ میں گڑیا اور پھولوں کا پیک لے اس نے میری جانب برپور آنکھوں سے دیکھا ہاں آنٹی اللہ نے میری دعا قبول کر لی میں اب چلتا ہوں اماں کے پاس وہ کہہ رہے تھے کہ اماں کے پاس بہت کم وقت ہے وہ بھی آسمان میں جانے والی اللہ کے پاس میں اسے میں اسے اس سمیح تک اس سمیح سمیح کہتے ہیں وقت کو سمیح وقت دیکھتی رہی جب تک وہ میری نظروں سے اوجل نہ ہوا اوجل کہتے ہیں غائب ہو اوجل جب تک وہ میری نظروں سے میری نظروں سے غائب نہ ہوا جب جب بھی لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں نفرت انتشار یعنی منتشر بسکون اور تشدد کی آگ بڑھکتی ہے تو خلوص اور موغا کی فول جھر کا راک ہو جاتے ہیں آج اتنا ہی انشاءاللہ ہم نے اس کی پچپن اور چھپن پر اس کی پڑھائی مکمل کر لی ہے اور کل ہم اس کی انشاءاللہ ہم نے اس کی پڑھائی کریں گے بس اور تھوڑا سا ہے دو پر اگراب رہ گئیں گے بس اس کی کل ہم یہ پڑھائی کریں گے آج اتنا ہی خدا حافظ و ناصر موسیقی